ہائے بریون فرنس آج میں بہت جروری ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں باغن ویڈیا پلانٹ تو آپ دیکھی رہے ہیں تو ساید آپ سمجھ گئے ہوں کہ کون سے ٹاپک پہ آج بات ہونے والی ہے ویڈیو میں پھولوں والے پودھیں ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں پھولوں کے لیے لگاتے ہیں نا تو اگر پھولوں سے پودھا بلکل بھرا ہو تو پھر کہنے ہی کیا اور اگر اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ کے پودھیں بھی پھول نہیں آتے ہیں تو من تھوڑا اداسہ ہو جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والی ہوں جس سے آپ کا پودھا پھولوں سے پورا بھرا رہے گا جس طرح سے میرا باغن ویڈیا پلانٹ بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے کون سا طریقہ آجمایا ہے آپ گھر پر ہی یہ کر سکتے ہیں کوئی خرش کی ضرورت نہیں فری میں آپ اپنے پودھوں سے اتنے سارے پھول پا سکتے ہیں کہ دل دیکھ کر خس ہو جائے گا آپ کا یہ طریقہ آپ سب ہی پرمانین پودھوں پہ آجما سکتے ہیں اور ریجلٹ واقعی میں چوک آنے والا آتا ہے کوئی بھی پرمانین پودھا ہو بھگن ویلیا ہو موگرا ہو چمیلی ہو یا گلاب کے پودھے ہو کوئی بھی پرمانین پودھا ہو سب ہی پودھوں پہ آپ یہ طریقہ آجما سکتے ہیں آپ پودھوں کے کیر کرتے ہیں انہیں فل سن لائٹ دیتے ہیں اچھی وارٹرنگ دیتے ہیں مٹھی اچھی بناتے ہیں اور شویر بھی اگر پودھوں میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے تو پھر ساری محنت بیکار جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ طریقہ آج مار لیتے ہیں تو آپ کے پودھیں ہمیسا فولوں سے بھرے رہیں گے پورے سیزن بھر جب بھی آپ پودھیں کی ریپورٹنگ کریں یا سفٹ کریں پودھوں کو نرسریس علاقے تو یہ طریقہ آج مار اور سال میں میں ایک ایسا کام آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ اپنے پودھوں پر کریں تو آپ کا پودھا ہمیسا فولوں سے بھرا رہے گا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ایکسٹرہ کیر کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کی پندرہ دن میں جو خات دینی ہوتی وہ نہیں دینی پڑے گی کسی بھی طریقے کا فرٹلائجر آپ کو ہفتے ہفتے میں نہیں دینا پڑے گا بس آپ کو سال میں ایک بار یہ کام کرنا ہے اور آپ کو جب ریپورٹنگ کرنے یا پودھا شفٹ کرنا ہے تب ہی یہ کام کرنے ہیں آپ کو سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا پودھا پرانا ہو جاتا ہے ایک یا دو سال کا تو آپ ریپورٹنگ اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مٹی کی اوپری لیئر کو ہٹا کر اس کی جگہ گوبر خاد یا پرمی کا پوشٹ بھر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مٹی کی ایک ہلکی لیئر بچھا دیں گملے سے مٹی کیبل اتنی ہٹانی ہے جہاں سے روٹس دیکھنے لگیں بس آپ مٹی ہٹانا بند کر دیجئے کم سے کم ایک انچ تک کی مٹی آپ ہٹا لیجئے اور اس میں آپ کوئی بھی خاد بھر سکتے ہیں گوبر خاد بھر یہ سب سے بیسٹ رہتی ہے وہ اس کے بعد آپ اوپری لیئر مٹی کی بچھائیے پھر اچھے سے وارڈرنگ کریے آپ خود دیکھیں گے ہفتے ہیو دو ہفتے میں بہت اچھی فلاورنگ ہوگی یا فلاورنگ سیزن اگر چل رہا ہے تو اتنی ساری کلیاں آ جائیں کہ دیکھتے ہی بنے گا اپنے سبھی پرمانین پودھوں میں یہی ٹرک آج باتی ہوں اور سال میں ایک بار اس کو کرنا ہوتا ہے اس سے آپ کے پودھے میں اتنی اچھی بلومنگ ہوگی کہ دیکھتے ہی بنے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ریپورٹنگ کرنی ہو یا نرسری سے پودھا لاکر شفٹ کرنا ہو یہ دوسرا والا میٹھٹ آپ اپنا ہے ریپورٹنگ کرنے سے پلان کی پرانی مٹی کو ہٹا دیں اور نئی مٹی میں نئی شفٹ کریں کیونکہ پرانی مٹی کی جو ارورک شمتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور نئے پودھوں کے لئے نئی مٹی بنائیں ویلرین مٹی بنائیں رکھیں یہ ٹرک کے ور پرمانین پودھوں میں ہی کرنی ہے آپ کو ریپورٹنگ کے ٹائم جنوں سے مٹی ساردھانی کے ساتھ ہٹا دیں زیادہ پوری مٹی نہیں ہٹا نہیں ہے لیکن ہلکی ہلکی نیچے کی مٹی کو آپ کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد جب بھی کوئی پورٹ لیں تو اس میں درنجھول اچھے سے کر لیں اور اس پر اسٹونز وغیرہ سے اس کو کور کر دیں تاکہ مٹی پانی کے ساتھ باہر نہ نکلے میں نے پلانٹ کی پورانی مٹی کو ہٹا دیا ہے بس تھوڑی سی مٹی باقی رہ گئی ہے اور اب ہم لوگ اس کو نئی مٹی میں شفٹ کریں گے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حصہ مٹی ایک حصہ سینڈ اور ایک حصہ خات ملانی ہے لیکن اس میں کیبل ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ سینڈ لینا ہے ایک لیئر آپ کو مٹی کی بچھانی ہے اور ایک لیئر آپ کو جو میں پیلز بتا رہی ہے ان کی بچھانی ہے اس میں آپ کو ڈالنا ہے بنانا پیلز ڈالنا ہے اورنج پیلز ڈالنا ہے اور اونین پیلز ڈالنا ہے ان تینوں پیلز کو ملا کر آپ کو ایک لیئر مٹی ایک لیئر ان پیلز کی اس طرح سے آپ کو مٹی پورے پورٹ میں بچھا لینی ہے اور اس کے بعد کسی بھی پودے کی ریپورٹنگ آپ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو پٹیٹو پیلز بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جتنے پودھا آ جائے اتنی جگہ چھوڑ کر آپ پودھے کی ریپورٹنگ کر دیجئے میٹی کو اچھے سے فیل کر دیجئے اس کے بعد آپ کو اچھے سے وارٹنگ کرنی ہے آپ اپنے پرمانین پودھوں میں یہ ٹرک جرور آجمائیں جب بھی ریپورٹنگ کریں یا کسی بھی پودھے کو شفٹ کریں تب یہ طریقہ آجمائیں یہ پودھے میں جو میں نے طریقہ آجمائیا ہے اس سے پیلز خاد میں بدل جاتے ہیں اور بہت زیادہ نیوٹریشنز مل جاتا ہے پودھوں کو اور اتنی اچھی فلاورنگ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی بنتا ہے میں نے موگرا پلانٹ شفٹ کیا ہے اور میں موگرا پلانٹ کی تھوڑی کٹنگ کر دوں گی کٹنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی سے برانچس نکل آتی ہیں آپ چاہیں تو روز پلانٹ یا ہپسکس پلانٹ کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں ٹاپ ٹاپ پر کٹ کر دیجئے پرانی پتنیوں کو ہٹا دیجئے بہت جلدی نئی برانچس نکلیں گی بہت جلدی برومنگ سٹارٹ ہو جائے گی میں نے اس میں اچھے سے وارٹنگ کر دی ہے اور آپ اسے چار پاس جن سیٹ میں رکھئے پھر آپ فلسل نائٹ میں رکھ سکتے ہیں تو فرنس یہ دونوں طریقے آپ آج ماہ ایک طریقہ سال میں ایک بار کرنا ہے اور ایک طریقہ تب کرنا ہے جب ریپورٹنگ کر رہے ہو یا آپ نرسری سے لاکھے پلانٹ سٹ کر رہے ہو دونوں طریقے پرمانین پودھوں پر کرنے ہیں فلاورنگ پلانٹس پر کرنے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ چاندی میں موگرہ میں گلاب میں یا باغنویلیا پلانٹ میں پھول نہیں آ رہے ہیں آپ کا پودھا ہر سال پھولوں سے بھرا رہے گا اور دل آپ کا خوش رہے گا یہ دونوں طریقے آپ اپنے پودھوں پر آج ماہ کر دیکھیں اور پھر کمنٹس کر کے بتائیے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے تھانکس فور واشنگ میو ویڈیو